اقتدار کے دوران اور اقتدار سے علیدگی کے بعد آپ پی ٹی آئی کی جدوجہد اقتدار میں آنے کی دیکھ لیں اور اقتدار کے چھن جانے کے بعد جو ہے ان کی جدوجہد دیکھ لیں ساری کی ساری جدوجہد جو ہے کسی جمہوری اقتدار کے ساتھ جو ہے کوئی مماثلت نہیں رہا اگر کل کا واقعہ آئیسولیشن میں ہوا ہوتا تو اس میں ضرور اوبجیکشن کرتا ہے سارا ہاؤس کرتا لیکن یہ چین ہے ایک واقعات کی جو کل کا واقعہ ہوا یہ اس چین کا ایک حصہ ہے اور جب جو آپ گفتگو جو ہے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کریں پرسوں جو ہے ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے للکار رہا ہے فیڈریشن کو للکار رہا ہے یہ کس نے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا جان سپیکر صاحب آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں آپ کے کلیگ سابدادہ صاحب شفقت بھائی آمر ڈوگر صاحب شیخ وقاف صاحب مولانا نسیم صاحب انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہے لی ہیں وہ چھپتے پھرے یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نسیم صاحب کو دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی ہجرے میں تھے مسجد کے ساتھ جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا میرا آج سوال جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ نو مائی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مائی تھا دس ستمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کارے باپ کے طور پر آت رکھی جائے گی وہ تاریخ جو بڑی پڑی ہے خربانیوں سے جس میں لیاقت علی خان کا جست خاکے بھی ہے جس میں بھٹو صاحب کی پانسی پر لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بکرتا ہوا خون سے لبرز جسم بھی ہے جس میں خان کے بدن پر چار گولیاں بھی ہے لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ ہمیں خواب پوچھ کون تھے جو پاکستان کے وان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ ایک جمہوریت پہ حملہ ہے یہ پاکستان پہ حملہ ہے یہ ایک پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے ادھر قومی اساملی ایک بار پھر مچھلی منٹی بن گئی خاج و عاصف کی تقریر کے دوران علی محمد کا شور شرابہ وزیر اتفاہ بولے علی محمد صرف رنگ بازیاں کرتے ہیں میں نے ان کی دم پر پاؤں رکھا ہے اس لیے چیف رہے ہیں یہ اس کا پینہ میں شامل تھا جس نے میرے اوپر آرٹیکل سیکس لگایا اس نے اس کے حق میں موڑ دیا ہوا ہے یہ کس طرح بات کرتے ہیں میرے پر آرٹیکل سیکس نہ لگایا آپ بھی گواہ ہیں یہ ایوان بھی گواہ ہیں یہ رنگ بازی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہا یہ رنگ بازی کر رہا ہے یہ دروش شریف پڑھ کے دروش شریف پڑھ کے سور بولتا ہے پھر اس کے بعد پھر دروش شریف پڑھتا ہے میں نے ان کی دم پر پیر رکھا ہے تو یہ آپ چیف رہے ہیں میں نے ان کو ساری باتیں وہ کہیں ہیں جو انہوں نے کری ہوئی ہیں مجھے یہ بتائیں یہ کس نے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے میں نے ان کی پوشل پر پیر رکھتے ہیں اس لیے ان کی رہے ہیں پرسوں جو ہے ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ جب ضرور پڑھتی ہے اپنے بیان تبدیل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے لغاتار جو ہے اس بیان کی تردید کرنے کے لیے یا اس کو cover up کرنے کے لیے بیانات دیتے رہے ہیں اب پندرہ دن کا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے رہا کرانا ہے بانی پی ٹی آئی کو آج دوسرا دن ہے تیرہ دن رہ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے لش کر لے کے اس نے جو ہمارے مطلق کہا ہے نا کہ فلانا کا باپ اور فلانے کا باپ